پیراچی شہر غیر قانونی تعمیرات کا جنگل قرار پی ٹی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں صوبائی حکومت کسے پرستی میں کرپشن کا بازار گرم ہے سندھ ویلڈنگ کنٹرل آثورٹی کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے شہر اقاعد میں امارت گرنے والے متاثرین کو معاوضہ دیا جائے بلاول بھٹوز صرف ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر دورے کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں تم تو اللیگل کسٹرکشن کر رہے ہو تم کموٹ لگا رہے ہو ہم سے پوچھا نہیں ڈی سی سے نہیں پوچھا بیس بیس منظرہ بلڈنگ خریو جاتی ہے بات یہ کہ یہ ڈراما بازی یہ نشستہم گرفتہم برخواستہم ختم ہونی چاہیے پی سی آئی سی ایکشن لے اور صرف یہ نہیں کہ جو لوگ بلڈنگوں میں بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں جن دالوں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی کئی آباد کیا جائے جو ان بلڈنگوں میں بٹھا دیے گئے ہیں کوئی خریب آتنی کے کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قبضہ کر لے قبضے کروائے جاتے ہیں اور دو بلڈنگیں گر چکی ہیں کراچی کو خدا نہ خواستہ چھوٹا سا بھی کوئی چار کا بھی زلزلہ آ گیا نا کراچی میں اللہ ماف کرے کراچی میں جو حشر ہوگا اور اس کے بعد بچارے والے بھی کوئی نہیں ہوگا بلاول صاحب چھے دن سے ہیلیکارٹر میں اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں کل ہم نے جا کے ہed جانتے ہیں پرزیدنٹ پاکستان میں ایک ہفتتہ سے وحطہ رات کو آئے ہوں چار بجے کہتے ہیں راشن دینے سے کچھ نہیں ہوگا بلاول صاحب راشن سے غریب کا پیٹ بھڑتا ہے براہ کرم آپ سری chы دن سے ایک بھاشن دینے ہیں وفاق کچھ نہیں دینے رہی اے بھائی بچے کہتے ہیں بچھر گاٹ رہے ہیں کہتے ہیں بفاق کچھ نہیں دینے رہی وہ کہتے ہیں مچھر کھانا نہیں کھایا کہتے ہیں بفاق کچھ نہیں دینے رہی موسیقی